ان جنوں ہو گئے ہیں بہت سے میچز جس میں بات کروں سب سے پہلے کوٹا گلیڈیٹر ویسیز کراچی کنگ کوٹا گلیڈیٹر نے کراچی کنگ کو دو مرتبہ آ دیا چار پوائنٹ ہے اور صرف یہی کراچی کنگ کے حلاف ہیں بھائی وا میچ کے دران صرف روز احمد کو لگی انگلی پہ پال جس کے باعث عمر اکمل آگے کی پر وایا دیکھو نو میرے دوست کو اپنی جگہ مل گئی ہے نا ویسے میچ تھا ڈیڈ ریور کیونکہ تقریبا دو نوٹی میں باہر ہو چکی ہے لیکن میچ کے دران محمد آمر بہت حصہ ہوتے دکھائی دئیے گئے کبھی ریویو کبھی کیچ چھوڑنے پہ حصہ ہوئے ہوئے تھے بہت ویسے بھی کراچی والوں کے پاس تو کوئی بولر تھا نہیں تو ان کا حصہ تو بنتا تھا کیونکہ ایک انہی کی تو بال تھی جس پہ کیچ ہو گئے راتا تھا اور وہ بھی ڈھاپ کر دیتے تھے لیکن بہت اچھی بیٹنگ کیا کوٹاگ لیڈیٹر والوں نے اور وہ چار وکڑ سے میچ جیت کے ہیں اماد بھی مایوس دکھے اور وسیم اکرم پتہ نہیں کیا سوچ کے کیا کرتا یار کس چیز کا وہ کوچ ہے پیسے لے رہا ہے بھا یار تو کوئی دو چار بالر تو سیلیکٹ کر لے یار اور اس سے پہلے میچ ہوا کوٹاگ لیڈیٹر ویسی اسلامباد یونائٹڈ کا تو اس میں اسلامباد یونائٹڈ نے جیت حاصل کی اور وہ بھی دو وکڑ سے جس میں کوٹاگ لیڈیٹر نے دیما سٹارٹ لیا لیکن پھر بھی ایک اچھا ٹوٹل سیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس میں اککو بادشاہ نے کیا کوئی کیمیو کھیلا یار یہ چھکے مارے ہیں لگا لگا کے بھائے پرانی فارم میں نظر آ رہا تھا واپس اور اس طرح چھکے لگا رہا تھا اور اس کے بعد نواز نے اچھی بالنگ کی لیکن آزم ہان نے کیا چھکے مارے ہیں اور ایک بار پھر میں جتوا کے چلا گیا اس کا باپ بھی کہتا ہو گا یار اس نے میری ٹیم کے خلاف یار چھکے مارنے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے اور اس کے بعد شاہد ہان افریدی نے کہا کہ فخر زمان اور محمد رزوان میرے لیے ٹی ٹوینٹی کے اوپنر ہیں ویسے بات تو ان کی بھی صحیح ہے یار لیکن کیا کہ ویسے پی ایسل میں یار کیمرہ مائن کو سلام جاتا ہے کس کس جگہ پہ وہ کیمرے روکتا ہے اور یہ تین سیلیکٹ ہو گئے ہیں آگے افغانستان کے ساتھ سیریز اور لہور کلندر ٹاپ پہ جاتے ہوئے یہ سیلفی لیری اور باقی ٹیمیں ٹرافی کے لیے بھی تک لڑ رہی ہیں اور اس کے بعد اماد وسیم اچھی پروفارمس کے باعث دوسرے نمبر پہ آگئے ہیں موسٹ رانز میں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے ان کے لیے تاکہ یہ بھی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز میں آئیں یہیں تھی آج کی ویڈیو لائک اور سبسکرائب کر دیں